یہ بی ایم ڈیو ہے اور لگجری گاڑی ہے سر اسلام علیکم سر کیا پرابلم ہے؟ اسلام علیکم سر کیا حال ہے؟ ٹیکس بھی پیڈ ہے بی جے کی نمبر بھی لگاو ہے چار سو پچاس چوبیس ہزار چار سو پچاس ان کا سر سر جی ٹیکس ہے جی جو نہیں بھی آیا مجھے کتنی دیر سے وہ ڈیو ہے؟ ابھی ڈیو ہے ایک دو ایک دن نہیں ہوا تو سڑک میں روک کے کھڑے ہو گئے ہیں جولائی اور اگست میں ڈیو ہوتا ہے آپ نے نہیں دیا پیسے اللہ تو بھی پیسے سر ریڈی ٹو پے لیکن آئی مسٹ ریکویسٹ وان تینگ کہ وہ بتا رہے ہیں کہ صرف ایک دو دن ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہیس ریڈی ٹو پے چلیں دونوں فریقین کے درمیان ایک اچھا جو ہے وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ گاڑی کو روکنا اور وہ اس میں رویہ میں ریکویسٹ کروں گا اس کو ہمیشے صرف پوزٹیو رویہ پوچھش کر رہے ہیں رکھنے کی آپ کے سامنے ہے کہ وہ ڈیفارٹ ہیں ایک سال سے دس کروڑ دس کروڑ کی گاڑی ہے اور چوبیس ہزار روپے صرف ٹیکس ہے وہ اس چیز کو منٹ کر کے ہیں کہ اتنی بڑی گاڑی میں میں بیٹھ ہو مجھے آپ نے روکا کیوں ہیں میری دو عزت خراب ہوگی میں نے تو ساتھ سے ریکویسٹ کیے کہ آپ ہمیں یہ پوچھیں کہ لیگلی ہم امپاورڈ ہیں کہ آپ کو اس طرح روکے آپ سے پوچھ سکیں سڑک کے اوپر نہیں کسی کو روک سکتے پلیز آپ کسی کو انٹی میٹ کریں ایک آدمی ڈرائیور آ رہا ہے گاڑی لے کے اس کی جیم میں پیسے نہیں ہے کیا کریں گے آپ آپ سڑک پر کیوں روک رہے ہیں آپ یہ اگر گاڑی پی نہیں ہو رہی تو آپ سڑکوں پر روک رہے ہیں سر اس کا قانونی طریقہ بھی سے کیا ہے آپ کیسے لے لیں نکت لے لیں چاہیے آپ ان کا پی کرنے میں ان کو آسانی کریں ان کے لیے آسانی کرنے تک آپ کو آن لائن پی کرنا ہے آپ تو نہیں آن لائن پی کرنا تھا ہم نے تو آن لائن پی کرنا تھا ایک سکر نایا ہوسا سپورٹ ہم یا میرا بندہ انہیں آسانی کرو سر یہ آپ کو آسسٹ کریں گے پیمنٹ کرنے میں اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے بنا دی ہم نے کبھی پیمنٹ کا انکار کی ہے نہیں اچھی بات کرنا ہی نہیں اگر آپ سال کا پیہ گاڑی ابھی انہوں نے روکی ہے پہلے کہا ہم نہیں ہے نمبر لگا ہے جب ہم نے روک ہے تو ہمیں تھا پلائیڈ فار ہے انہوں نے کہا جی نمبر لگا پیچھے سے دیکھا ہے کہ سوکے جب ہم نے اپنے سسٹم پہ جا کے دیکھا ہے تو گاڑی ایک سال سے ڈیفالٹ میں وہی انہیں ریکویسٹ کی ہے وہ صرف ایک چیز کو مائنڈ کر گیا جی میرا چلے ان کے لیے کوئی آسانی کا رستہ جو وہ ہم اسف کار رہے ہیں تو ان کو لیے آسانی کا اور بہتر رستہ نکالیں جیتے رہے ساری ساریز باری ساریز بیری پوزیٹیو اچھی بات اچھی بات اچھی بات میری گل سنو جنائے کے انہیں تان کیتا ہے دو جا میں نے دسو دس ہزار پیدا انکم ٹیکس کیسے نہ لے رہے ہو وہ آپ نے اپنی ریٹرن میں ایڈیسٹ کروانا ہے یہ ٹوکن ٹیکس کے ساتھ ہم میں روٹی کھاو آنگا ہو دا بھی ایڈواز لے لینا نہیں ہم ایکشلی فیڈل گورنمنٹ کے پھر دو ہولڈنگ ایجنٹ بھی ہیں تو سی کہتے ہیں بنجوتان کی نہیں کہ میرا مذہب فیڈل گورنمنٹ کا کیا کام ہے پروینچل گورنمنٹ کے ساتھ سار اب کیا کریں ویسے ہی بعض ان کی ہے یہ تو پروینچل سبجیکٹ ہے تو فیڈل گورنمنٹ کا ٹیکس آپ باڑی ٹین ایئر سے یعنی زیادہ پرانی نا فیڈل گورنمنٹ کا ایک مخصوص انکم ٹیکس ہے یہ کم سے انپلیمنٹڈ ہے یہ عزل سے ہے نہیں کہا ہے نوٹفیکیشن پہلے تو نہیں تھا ابھی آپ کو نوٹفیکیشن پہلے تو نہیں تھا دیں 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 نوٹفیکیشن اوکے جی ابھی نوٹفیکیشن میں سر وہ ان کا رائٹ ہے ان کو نوٹفیکیشن دکھانا چاہیے آپ تو یہاں میں پیے کڑوں اور کچھئے تیمہ چاہیے پھورن میں پی کروں میں بہت sach لے میں ہم پڑی لکھی بات کریں گے ہیس ویلنگ وہ ساتھ بیٹھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پے کرنا چاہتے ہیں آپ کو ٹیکس چاہیے ایک سال کا ایشو ہے ٹیکسز کا اب ان کے پاس کیس نہیں ہے میں ڈیفورٹر نہیں ہوں میرا ٹیکس ابھی ڈیو نہیں ہوا پتہ نہیں ہوا کیا رہے یہ ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے جولائی اور اگس میں آپ نے پندرہ پرسنٹ ریبیٹ آپ اویل کر کے دے سکتے ہیں جب آپ نہیں دیں گے اس کا گریس پیریڈ ہے سر یہ تو جولائی گس میں ہوتا ہے نہیں تھا حالی ڈیو ہی نہیں ہویا سال پورا نہیں ہویا گڑی لوتے کی تو پیز ٹیکس ہو گیا سر یہ ٹیکس ہے جولائی گس میں ڈیو ہو جاتا ہے جب سال شروع ہوتا ہے سر جولائی دیکھیں میں سمجھاتا جون گزر جائے گا جولائی تک آپ کہیں وہ گاڑی غائب رکھیں اس کے بعد آپ نے جولائی میں گاڑی نکال لیے اور پھر آپ نے ٹیکس پے کر رہا ہے نہیں تو ابھی ایسے ہی کرنا پڑے گا کر دے پہ ان کے لئے کوئی رستہ نکل ستا ہے پی ایس آئی ڈی جنریٹ کی ہے یہ آن لائن جیز کیسے کروا سکتے ہیں آپ کو کوئی کارڈ چھوڑ کے چلا جاؤں گا میں آپ کو ٹیکس پر رہا ہے سر بیسے یہ لوگ ساتھ ہاں یہ بڑی عزت عزت بڑی قیمتی ہوتی ہے آئیے جا رہے ہیں کیا کرنا ہے آئیے جی آپ پی نہیں نہیں آپ پی کر دیجئے گا میں آپ پی کر دیجئے گا میں آپ پی کر دیجئے گا میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی باعزت سیٹلمنٹ کریں اور ہونی بھی چاہیے وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی عزت بہت قیمتی ہوتی ہے میں کہتا ہوں یہ لوگ غلط کر رہے ہیں کیوں سڑکوں پر گاڑیاں روک رہے ہیں پانچ پانچ سال ٹیکس نہیں دیتے تو بیرہ مطلب آپ نوٹس نہیں ہیں پیار آئے کہ ان کی وجہ سے آپ بھی پس گئے کیونکہ آپ تبھی ایک سال کا خاطہ آرہے میں ابھی پی کرواتا ہوں بات یہ ہے کہ this is unfair the way they are they are collecting آپ ضرور گاڑی ٹرانسفر نہ کریں آپ لوگوں کی جب تک ٹیکس نہیں پی کرتے لیکن عورتیں بھی ہیں سڑکوں پر ہیوں روک کے this is wrong نکال کے کسی کی جیب میں پیسے ہیں کوئی نوکری پیشہ بند ہے چلو میں تو چلو کاروباری آدمی ہوں نہیں ہے تو گاڑی چھوڑ کے یہاں بیٹھ کے ضلیل ہوتا رہے عورتوں کو یہ کیا بات ہے بیس ٹھنگ ہے کہ بھائی ٹیکس پے کریں واہ درستہ یہ ہی ہے آگے چلو ہی ہیں جی گاڑی یہ کیا سپورٹیج نمبر پلیٹ نہیں لگی سر پلیز چیک کریں آمان جی آپ آسانی سے ایزی ہو کریں کسی کو کٹتے نہیں بٹا نہیں بٹا نہیں دوبارہ لیکن اپن نہیں کی میری گاڑسو کرائی مو رہے ہیں وہ ہم بھی جانے وہ تو کسی کو پکڑ جنوان چیز کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں بٹن پریس کر رہا ہوں لیکن اندر سے لک ہوئی ہے اس کو بند درو فکرم کبھن اس کو نہیں بتمیزی مہاں جی نہیں آپ بڑھیں ہیں میں آپ کی عزت کر رہا ہوں میرے سے کیوں آپ لڑھیں ہیں ان سے کریں میں نے کھول نہیں آپ کی گاڑی کھولیں ڈگی آپ کی ڈگی آپ کھولیں میں نے کسے ہاتھ لگا ہوں میں تو ہاتھ نہیں لگا رہا ہوں پولیس میں پولیس میں ہے اچھا اچھا مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ یہ بھائی صاحب عزیز صاحب خود پولیس آلکار ہیں یہ دیکھیں جی دکھائیے گا یہ گاڑی کی نمبر پلیٹ ہے آئی مسٹ ریکویسٹ کہ اس کو ضرور لگائیں یہ ڈگی میں رکھنے کے لیے نہیں ہے چھوٹے شہروں میں دہاتوں میں ٹوٹ اپا بنا رہتے ہیں کہ نوی گھڑی لائی ہے لیکن جب نمبر لگا ہے تو بھائی اس کو لگانا ہے سر یہ انہیں ریکویسٹ کر لیں کہ نمبر لگا لیں میں اس کو نمبر لگانا آپ کی قانونی ذمہ داری ہے آپ کے میرے خیال سے عزیزی پولیس میں شاید میں تو نہیں ہوں میں آپ نہیں بتھائیں ان کا یہ ہوگا کہ ان کو ہم کنسائن پولیس ٹیشن میں دے دیں گے کیونکہ انہوں نے کیوں نہیں گاڑی کو اوریجنل نمبر پلیٹس لگائیں اور ویڈاؤٹ ڈسپلینگ آف نمبر پلیٹس یہ کیسے گاڑی چلا سکتے ہیں اور وہ ابھی بھی نہیں لگانا چاہتے ہیں عموما یہ ہوتا ہے انہوں نے اب لگایا ہے کیا سپورٹیج کہ یہ ابھی اپلائیڈ پوری ہے لیکن یہ تین سال پہلے سے ریجسٹر ہو چکی ہے تین سال سے ریجسٹر ہے تین سال پہلے کی ریجسٹر ہے اور یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ یہ لوگ نمبر پلیٹس نہیں لگانا چاہتے ہیں عزیز صاحب جنہوں نے آپ سے بات کی ہے ان کا پروفیشن کیا ہے یہ بتا رہے تھے کہ میں کہیں پولیس میں نہیں افیسر ہوئے انٹی وہیکل جو لفٹنگ سیل اس میں بتا رہے تھے کہ میں افیسر ہوں جی عزیز صاحب سلام علیکم جی جی دیکھ لیا ہے تو عزیز صاحب یہ تو گاڑی ریجسٹر ہے آپ کی اتنے سالوں سے ریجسٹر ہے تو عزیز صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ ہی معاملات سیٹل کر رہے ہیں تو عزیز صاحب سلام علیکم جی دیکھ لیا ہے